سوبے پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لوگ ڈاؤن نہ کرنے دیتا وزیراعظم کی صوبائے حکومتوں پر تنقید کہتے ہیں پابندیوں نے جو حالات پیدا کیے اس کی مثال نہیں ملتی بڑی تنقید ہوئی لیکن شکر ہے میری بات مان لی گئی لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے لاہور کے مزید آٹھ علاقوں میں سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ گل برگ مارڈل ٹاؤن ڈی اے چے گلچنے راوی فیصل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن اندرون شہر وارڈ سٹی مکمل بند ہوں گے کریانہ اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے اسلام آباد میں بھی کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز انتظامیہ نے غوری ٹاؤن کے ساتھ پیس سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا پی آئیے پائلٹ اور اے ٹرافک کنٹرولر کراچی تیارہ حادثے کے ذمہ دار قرار حادثہ فنی خرابی نہیں بلکہ انسانی غلطی کی وجہ سے بیش آیا کپتان نے پروسیجر پر عمل نہیں کیا تھا پائلٹ ضرورت سے زیادہ پرے دھما تھا جب تیارے کے انجن رنوے سے ٹکرائے اسے وقت تیارے کو لینڈ کرانا چاہیے تھا وفاقی وزیر غلام سرورڈ نے ریپورٹ وزیراعظم کو پیش بھی کر دی قومی سملی جلاس میں بھی ریپورٹ پیش کی جائے گی ملک میں پھر آٹے اور چینی کا بہران پیدا ہو گیا راولپنڈی ڈیراغازی خان سمیت وزیر آباد دیگر شہروں میں آٹا اور چینی غائب یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایا آٹا چکھی والوں کے بھی منمانے ریٹ ملک بھر میں چینی 38 سے 85 روپے کلو فروغ حکومتی نمائندے اور ٹائگر فورس کہیں نظر نہیں آتی لہور کے نان بائی سادہ روٹی 10 روپے کرنے کو تیار حکومت کو ایک ہفتے کی محلت دی دی آٹا سستا نہ ہوا تو روٹی 10 روپے کی کر دیں گے نان بائیوں کا اعلان پی ٹی آئی کے رکھنے قوم اسمبلی اپنی ہی حکومت پر برس پڑے رازہ ریاض کہتے ہیں فیصلہ بات سے لے کر ملتان تک پیٹرول ہے نہ ہی پنکچر کی دکان ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں اپنی باری پر بات کرنے بولنے کی اجازت نہ ملنے پر رازہ ریاض ایوان سے چلے گئے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کی وفاقی حکومت پر شدید تنقید کہتے ہیں نیازی سرکار سن سے بغض رکھتی ہے کراچی کے 21 ایمین ایز میں سے صرف پیپلز پارٹی کے تین ارکان کو فنڈ سے نہیں دیے گئے اللہ حکمت اللہ حکمت علم اور حکمت کا ایک اور باب بند معروف عالمدین علامہ طالب جوہری آؤں اور سسکیوں میں سپردے خاک نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد مشرکت صدر اور وزیراعظم سمیز سیاسی اور سماجی شخصیات کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر اظہار افسوس شہباز شریف کہتے ہیں علامہ طالب جوہری نے ایک نصر کو اپنے علم سے روشناس کرایا آرمی چیف کا کہنا ہے اللہ تعالی مرہوم کو جنرط الفردوس میں جگہ عطا فرمائے علامہ طالب جوہری انیس سو چالس میں یو پی انڈیا میں پیدا ہوئے اتدائی تعلیم والد مولانا مصطفیٰ سے حاصل کی کئی کتابیاں اور قرآن کی تفسیر لکھی کئی دہائیوں تک پی ٹی وی کی شام غریبان کی مزلس میں خطاب کیا علامہ طالب جوہری کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ان کی شائری کے تین مجموعے بھی شائع ہوئے وزیراعلا پنجاب سے سپیکر پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات گجرات میں پانچ سو بیٹس پر مشتمل مدر اینڈ شائر ہسپتال بنانے کی منظوری پرویز الہی کا ہسپتال کی منظوری پر اسپان بزدار سے اظہار تشکر سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا بڑا فیصلہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کی سفارش منظور کر لی وزیراعلا شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنانے پر تشویش گئے جمہوری وطن پارٹی نے بھی وفاقی حکومت کو الٹی میٹم دے دیا موہدے پر عمل درامت کیا گیا تو ٹھیک ورنہ الہدگی ہوگی شاہ زین بکٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا پاکستان ٹرکر ٹیم کا دورہ انگلینڈ لاہور کراچی اور پشاور میں کومی کرکٹرز کے کرونا ٹیسٹ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اصر شفیق سحیل خان سرفراز احمد شان مسود محمد حسنین کاشف بھٹی اور فواد عالم کے ٹیسٹ عزر علی بابر آزم ہیڈ کوچ مصبا الہر مشتاق احمد اور دیگر کھلاریوں کے لاہور میں ٹیسٹ کیے گئے اور معروف قوال امجد ساوری کو بچھڑے چار برس پیت گئے انہیں کراچی کے علاقے لیاکتاباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جادوی آواز کو مدہ آج بھی نہیں بھولے پی آئی پائلٹ اور اے ٹرافک کنٹرولر کراچی تیارہ حادثے کے ذمہ دار قرار حادثہ فنی خرابی نہیں بلکہ انسانی غلطی کی وجہ سے بیش آیا کپتان نے پروسیجر پر عمل نہیں کیا تھا پائلٹ ضرورت سے زیادہ پرے دھما تھا جب تیارے کے انجن رنوے سے ٹکر آئے اسے وقت تیارے کو لینڈ کرانا چاہیے تھا وفاقی وزیر غلام سرورڈ نے رپورٹ وزیراعظم کو پیش بھی کر دی قومی سملی جلاس میں بھی رپورٹ پیش کی جائے گی ملک میں پھر آٹے اور چینی کا بہران پیدا ہو گیا راولپنڈی ڈیراغازی خان سمیت وزیر آباد دیگر شہروں میں آٹا اور چینی غائب یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا نایا آٹا چکھی والوں کے بھی منمانے ریٹ ملک بھر میں چینی 38 سے 85 روپے کلو فروغ حکومتی نمائندے اور ٹائگر فورس کہیں نظر نہیں آتی لاہور کے نان بھائی سادہ روٹی دس روپے کرنے کو تیار حکومت کو ایک ہفتے کی محلت دیتی آٹا سستہ نہ ہوا تو روٹی دس روپے کی کر دیں گے نان بھائیوں کا اعلان پی ٹی آئی کے رکھنے قوم اسمبلی اپنی ہی حکومت پر برس پڑے رازہ ریاض کہتے ہیں فیصلہ بات سے لے کر ملتان تک پیٹرول ہے ناہی پنکچر کی دکان ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں اپنی باری پر بات کرنے بولنے کی اجازت نہ ملنے پر رازہ ریاض دیوان سے چلے گئے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کی وفاقی حکومت پر شدید تنکی کہتے ہیں نیازی سرکار سن سے بغض رکھتی ہے کراچی کے 21 ایمین ایس میں سے صرف پیپلز پارٹی کے تین ارکان کو فنڈس نہیں دیے گئے علم اور حکمت کا ایک اور باب بند معروف علم الدین علامات طالب زہری آؤں اور سسکیوں میں سپردے خاک نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد مشرک صدر اور وزیراعظم سمیز سیاسی اور سماجی شخصیات کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر اظہار افسوس شہباز شریف کہتے ہیں علامہ طالب جوہری نے ایک نصر کو اپنے علم سے روشناس کرایا آرمی چیف کا کہنا ہے اللہ تعالی مرہوم کو جنرط الفردوس میں جگہ عطا فرمائے علامہ طالب جوہری انیس سو چالس میں یو پی انڈیا میں پیدا ہوئے اتدائی تعلیم والد مولانا مصطفیٰ سے حاصل کی کئی کتابیاں اور قرآن کی تفسیر لکھی کئی دہائیوں تک پی ٹی وی کی شام غریبہ کی مزلس میں خطاب کیا علامہ طالب جوہری کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ان کی شائری کے تین مجموعے بھی شائع ہوئے وزیرعالہ پنجاب سے سپیکر پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات گجرات میں پانچ سو بیٹس پر مشتمل مدر اینڈ شائر ہسپتال بنانے کی منظوری پرویز الہی کا ہسپتال کی منظوری پر اسبان بزدار سے اظہار تشکر سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا بڑا فیصلہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کی سپارش منظور کر لی وزیرعالہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنانے پر تشویش گئے موسیقی